وہ ایسے عجیب سی بات شروع ہو جاتی ہے پھر بہت زیادہ یہی روایت ہم اسی روایت سے میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں آپ نے دیکھا ہے آپ آخری عشترے میں آپ بھی تقریباً آپ نے ہمارے ساتھ پانچ سی پرگرامز کی ہیں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم سارے آپس میں ملیں بیٹھیں ساتھ کھائیں ساتھ بات کریں چاہے ہمارے یہاں پہ چاہے وہ مختلف مقاتب فکر سے ہیں مختلف مکتب فکر سے ہیں یا مسالک سے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب سے بھی لوگ آئے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ساتھ بیٹھیں ساتھ میں افتار کریں ساتھ میں باتیں کریں ہم نے ڈفرنسز نہیں رکھے لیکن ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی ہے یہ بات میں زیادہ نہیں پچھلے کوئی دس بارہ سال میں میں نے زیادہ فیل کرنی شروع کی ہے نماز کے بعد وہ جو ایک عید کی نماز کے بعد خاص طور سے وہ جو ایک میر جول ہوتا تھا وہ بہت کم ہو گیا مجھے خاص ہوتا تھا نا کہ عید کی نماز کے بعد آپ سٹے کرتے تھے آپ سب آپس میں گلے ملتے تھے کھڑے ہو کے باتیں ہوتی تھیں اور پھر اس کے بعد لوگ آپس میں ڈسکیشنز کر رہے ہوتے تھے مطلب آپ ٹھیک ہے آپ عید کی نماز پڑھنے گئے ہیں صبح پونے ساتھ بجے ہے ساتھ بجے ہے یا سارے چھے بجے تو آپ کو آتے آتے تقریباً نو بج جاتے تھے کبھی سانز ہوتے ہوئے تو مطلب کوئی بھی آپ کا دوست ساتھ ہو گیا دوست نہیں بھی ہے تو ہم کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں وہ سلسلہ بہت بہت کم ہوا ہے وہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بول کی پوری ٹیم کا آپ کا بھی اور میں ویسے بھی جب میں اس سیگمنٹ میں نہیں آیا ہوا تھا آپ نے زیادہ پروگرام محترم بھائی ویس ربانی صاحب کے ساتھ کی ہیں ان کا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے ان کا بھی شکریہ آپ کا بھی شکریہ میں جب نہیں بھی آیا تھا تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پر اس کے کلپس وغیرہ وہ دیکھنے کا موقع ملتا رہا تو میں نے کئی ساتھیوں سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ما شاء اللہ فیصل وے جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں نا پروگرام کو تو اتنے سارے مقاطب فکر اور پھر اس طرح کے ٹاپک کبھی کبھی بھی ڈسکس اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک دم کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں کوئی ایک ہلکا ساتھ فائر ہے ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا اس پر اللہ تعالیٰ مزراد کو جزائے خیر دے اور اسی کے ساتھ میں یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اختلافات ہیں یہ تو ختم نہیں ہوتا ہے یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اپینین ہے تو یہ ہماری عوام کو بھی سیکھنا چاہیے ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم نے انہی اختلافات کے ساتھ رہنا ہے مثلا کوئی ایک مکتب میں فکر کو فالو کرتا ہے کوئی دوسرے مسئلہ کو فالو کرتا ہے تو ہمیں کم از کم یہ طریقہ آنا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ تو سیکھ لیں کیار میں اس کو برداشت کرلوں وہ مجھے برداشت کرلے وہ اس کو برداشت کرلے اور اس کے اندر ایک کومن چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم اس کا اگر آزم کرلیں اس بات کا اگر نیت کرلیں کہ بھائی ہم اس بات کی کوشش کریں کہ دوسرے کے مقدسات کی توہین سے اپنے آپ کو بچائیں جو بے محترم شخصیات ہیں کسی بھی مسلک میں کسی بھی مکتب فکر میں کوئی بھی مقدس شخصیت ہے ہم اس بات کا یہ ایک ایسا فارمولہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام مکاتب فکر اس بات پر اتفاق کر لیتا ہے تو پاکستان کا امن وہ اس کو چار چان لگ سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو یہ مکاتب فکر ہیں ظاہر مکاتب فکر اختلافات یہ تو ہمیشہ سے رہیں ہمیشہ چلتے رہیں گے بٹ یہ ہم کم از کم یہ طریقہ تو سیکھ لیں گے ایک ساتھ رہا کیسے جاتا ہے تو رہنے کا بیسک اصول یہی ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھ لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب علماء یہاں پر آپس میں بیٹھتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تو اس سے بھی عوام کو یہ میسیج لینا چاہیے کہ بھئی جب وہ آپس میں بیٹھے ہیں میں بات چیت کر رہے ہیں ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ بھی ایک دوسرے کو پرداشت کر رہے ہیں تو بھائی آپ بھی اس طریقے سے معاشرے کے اندر رہنا سیکھیں جو آپ نے سوال کیا عید سے مطالق اس سے مطالق میں ابھی آتے ہوئے رستے میں مطالع کر رہا تھا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فتو الباری کے اندر کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا اور ایک گھلہ گلہ کرنا اور ایک پتہ چلے کہ سیلیبریشن ہو رہی ہے یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے جو ہم کہتے ہیں نا شعائر اسلام تو عید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مشہور روایت ہے کہ آپ نے دیکھا یہود و نصارہ ماں عید منایا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر دن دے دی ہیں اور ان دنوں کو تم مناو عید الفطر اور عید الازہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی آپ عید کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے پاس دو لڑکیاں بھی تھی وہ جناب اشار پڑھ رہی تھی جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مختلف قسم کے اشاریوں میں بواس کی ایک جنگ تھی اس کے اشار پڑھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ لیٹ گئے اتنے میں حضرت عائشہ کو دیکھا تو حضرت عائشہ کو ڈانٹنے لگے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں تم نے لڑکیوں کو بٹھا کے شعر و شعر ہی اور یہ کیا شروع کیا دف بجا رہی ہیں یہ سب کچھ کر رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر کی طرف رخ کیا اور فرمایا ان کو چھوڑ دیں ان کو آپ تنگ نہ کریں اب یہ جو روایت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اسی طرح جو مسجد نبوی کے اندر آتا ہے کہ حبشہ کے لوگ مسجد نبوی کے اندر کھیل رہے تھے ذروں سے مختلف طریقوں سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں آتا ہے بعض دیگر روایات میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تاکہ یہودیوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے دین کے اندر بھی اللہ تعالی نے بڑی وسط رکھی ہے مجھے اللہ تعالی نے جو دین دے کر بھیجا وہ بڑا ہی پولائٹ بڑا ہی اچھا دین ہے تو ہمیں جو یہ شعار دیا گیا عید کا یہ سیلیبریشن یہ تو اللہ تعالی نے دی قرآن کریم نے آتا کہ اللہ تعالی کوئی خوشی کا موقع دیں تو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے علماء نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا خوش ہونا بچوں کو خوش کرنا پڑوسیوں کو خوش کرنا جیسے آپ نے کہا دوسروں کو گلے سے لگانا دوسروں سے ملنا بات چیت کرنا یہ شاعر اسلام میں سے اسلام کا حکم ہے دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالی وہ ذات جو ہساتا ہے جو رولاتا ہے اب دیکھیں ہسنے کے بھی کچھ مواقع ہیں اور رونے کے بھی کچھ مواقع ہیں اب بعض لوگوں کو تقوی کا یا آپ کہلیں نیکی کا کوئی ایسا گھمنڈ ہوتا ہے کہ خوشی کا موقع ہو اس وقت بھی رو رہے ہوتا ہیں یا خوشی کا موقع ہو تو اس وقت بھی کسی کو ہسنے نہیں دیتے کہ نہیں ہسنے نہیں شادی ہو رہی نہیں خوشی منانے کی اجازت نہیں عید میں خوشی منانے تو بھائی عید اللہ نے رکھی کس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کندے پر سر رکھیں اور یہ حفشہ کے لوگ کھیل کھیل رہے ہیں تم اس کو دیکھو عید کو انجوائے کرو تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ عید کو انجوائے کریں سیلیبریٹ کریں سبان اللہ انہیں دین کو اتنا ایک کمپلیکیٹ اس میں کمپلیکیشنز پیدا کر دی ہیں اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ ایک آدمی عید کے موقع پر حدیث میں آتا عید کے لیے جاتے تھے غسل کرتے تھے اچھا لباس پہنتے تھے خوشبو لگاتے تھے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے یہ سارا کیا تھا سیلیبریشن ہی ہو رہی تھی تو یہ ایک ایسا موقع جس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے خوشی منانی چاہیے دوسروں کو خوشی دینی حضا فکبر پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیمز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا جس نے جو کرنا تھا گرنے لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچھا نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات پجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں